السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں حالات بدل نہیں سکتے یہ سنتے سنتے یہ وقت آگیا ہے یہ عمر آگئی اور ہمارے وقتوں میں مجھے یاد ہے ساڑھے تین روپے کا ڈالر تھا ساڑھے ساتھ کا ہو گیا فلاں ہو گیا کرنسی ہماری روپے آئے بات ہم ڈالر کی کر رہے ہیں اور ہم ہی نہیں کر رہے ہیں سب ہی کر رہے ہیں بلکہ جب میں حج پہ گیا تھا تو میں جب اپنے ریسٹوران میں اندر جانے لگا تو وہاں تین چار میمن بھائی ہے ہمارے دوست آپ کو پتہ ہے بہت ہی ٹاپ پہ بزنس انہی کی وجہ سے ہمارا یہ گروہ کرتا ہے اور ہمارا پاکستان میں بڑا ان کا ہاتھ ہے پوزیٹیو اس میں وہ آپ اس میں جائے رہے ہیں ڈالر گریویوں نہیں ڈالر وڈیو اب وہ گریویوں کا وقت تھا وہ جب ہم حج پہ تھے لیکن اب ہے بات یہ ہے ہماری کرنسی ہم اس کا کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم نے خود اپنی کرنسی گرائے ہیں سارے ملکوں میں آپ دیکھتے جائیں اس کرنسی اوپر جا رہی ہے جن جن کو ہم بڑا مہاورتن کہتے ہیں اور ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اس کی آج اس ٹکے کو دیکھیں کہاں پہنگ گیا اور بھی ایک دو جگہ بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے ہمارے قریب پڑوسی ملک میں ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے جب دہی کھائی ہے تو ہمارے ایک نوٹ سے بڑے نوٹ سے مو پوچھ کے سارے پہ رکھتی ہے یعنی وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں آگئے ہیں اور ہم کتنا گر گئے ہیں اس گرنے کو ہم ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ نگاہوں سے گرتے ہیں کچھ لوگ معاشی طور پر گرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی ہیں لیکن اس کے ہم سب خود ذمہ دار ہیں کسی ایک گھر سے خبر چلتی ہے پتہ چلتا ہے ایک بنگلے سے کروڑوں اربوں روپے برامت ہوئے اور اتنے ڈالر اتنے تھے کہیں یہ یہ ایک جگہ سے پتہ چلا ہے پھر ایک اور پتہ چلا پولچستان میں کہیں ایسا ہوا ایسے کتنے گھر ہوں گے ایسے کتنے تیخانے ہوں گے جن کی وجہ سے ہماری کرنجی نیچے سے نیچے جا رہی ہے اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا ہم کہاں سے کریں گے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے اب ابھی میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں ابھی مجھے کسی نے بتایا کہہ رہے وہ جی ڈالر جو ہے وہ پچیس روپے جو ہے نیچے گر گیا بھائی یہ گرنا کب تک ہم اس گرنے اٹھنے پہ رہیں گے مہاشی پوزیشن جو ہے اس کو سمالنے کے لیے کون کون لوگ ہیں ان سب لوگوں کا نگرہ ہمارا اصل نگرہ ہمارا اللہ پاک ہے لیکن اگر آپ جو نگرہ حکومت ہے وہ اس میں کیا پارٹ لے کر رہی ہے ہم آج بھی کہیں گے کہ آرمی ہمارے لئے بہت کچھ کر سکتی ہے آرمی جو ہے اگر چاہے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے سب سے پہلے یہاں سے وہ کررکشن اور یہاں سے وہ پیسہ اور یہاں سے ان ساری چیزوں کو برامت کریں آپ اگر ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کی بھی بات کریں گے تو وہاں پر کون سا کام ہے یا کون ہیں ایسے لوگ جو تنخواہ پر آپ کا کام کر دیتے ہیں کہاں پہ آپ کوئی لائسنس یا کوئی بھی چیز آئی ڈی کارڈ اپنی آئیڈنٹی سے لے کر پاسپورٹ آفس میں ہاں میں نے نہیں دیکھا ہاں اگر آپ لائن میں لگتے ہیں پراپرلی جیسے دنیا بر میں آپ لائن میں لگتے ہیں وہاں لگتے ہیں تو آپ کا کام ہو جاتا ہے آج جب قید عزم کی میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم بڑے فخریہ نوٹ کو خواہ وہ ایک روپے کا ہو خواہ وہ ہزار روپے کا نوٹ ہو لیکن وہ نوٹ آپ کے ہاتھ سے گرتا ہے تو آپ اس اٹھاتے ہیں اس عزت کے لیے کہ وہ اس میں قیادم کی تصویر ہے جو ہمارے فاؤنڈر پاکستان ہے تو کیا ہماری آج کی نوجوان نسل اس بات کو سمجھ رہی ہے سوشل میڈیا پر اگر آئیں ہم تو بس سمجھ سے باہر ہم حیران ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے اردگرد جو ہے چار پانچ چیزیں ہیں کچھ چیزیں اگر ہم معلوم بھی کرنی ہوتی تو ہم اپنے بزرگوں سے بڑوں سے اپنے ایکسپیرینس لوگوں سے نہیں پوچھتے ہم نے اپنے وہ تین چار فیملی میمبرز بنائے میں جن کے ہم نے نام رکھیں کسی کا الیکسہ کسی کا چیٹ جی پی ٹی اور کسی کا سری پائے وہ میرا مطلب ہے سری یہ سب کیا ہے مطلب ہے ہم اتنا ایسی ہوگے کہ ہم ایسا کریں گے سوتے سے اٹھیں اور کوئی انہی میں سے آئے گا اور ہماری جگہ کھنا نہ کھا لے اور ہم آرام سے بیٹھے رہے کیوں ہم اتنے قائل ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ فیزیکلی جو کام کیا جاتا ہے ذہن کو لے کے ہمارے آئی ٹی اور یہ ساری چیزیں بہت آگے لے جائیں گے یہاں سے ابھی پاسپورٹ آفیس میں آئے ہیں پرسوں ترسوں میرا ایک دوست وہاں سے گزرایا ہے تو اس نے کہا باہر تک لائے لگی تھی ریسیب کرنے والوں کے اور اس سے کئی گناہ تھی پاسپورٹ جمع کرنے والوں کے ملک سے جا رہے ہیں لوگ کیوں جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ کے بڑی تکلیفوں سے بہت مشکلوں سے یہ بنا ہے وہاں جائیں گے تو لائن میں بھی کھڑے ہوں گے وہاں جائیں گے تو آپ ہر قانون کو آپ مانیں گے یہاں آپ ذرا سے ٹرائفک میں کوئی پاپ پاپ کر دیتا ہے تو آپ خود اس سے ناراض ہو جاتے ہیں یا وہ آپ سے ناراض ہو جاتا ہے کوئی برداشت نہیں رہی ہے کوئی کچھ بھی نہیں رہا ہے یہ سارے اس کا ذمہ دار کون ہیں ہم آپ تو ہیں لیکن ہم جنہیں ووٹ دیتے ہیں ان کو کتنا سوچ کے ووٹ دیتے ہیں آپ دوسرے شہروں پاکستان سارا ایک ہے لیکن یہ فرق کیوں دکھتا ہے ہمیں ہمیں صوبوں کے حساب سے فرق دکھ رہا ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے انٹیریئر کا حال برا ہے وہ ایک بیسٹ ووٹرست ہیں لیکن ایک بیسٹ ایک شہری ہونے کے ناتے ان کی بہت سے مسائل ہیں جن کو ان لوگوں نے حل نہیں کیا جنہوں نے ان سے ووٹ لیا کتنا لے جائیں گے کیا کر لیں گے بدل دیں اس شہر کو اس ملک کو اس صوبے کو جہاں پر ہم بہت سٹرونگ ہیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی جب ایرزولوشن آتا ہے اس میں سب سے بڑا عوام ہوتی ہے تو ہم عوام اپنے اس ملک سے بہت محبت کرتے ہیں چاروں طرف سے لوگوں کی نگاہیں ہیں اور وہ نگاہیں اچھی نہیں ہیں اس ملک کو ہمارے اسلامی ملک کو چاروں طرف سے جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں عرب کے کنٹریز سے لے گئے ہیں سب جگہ ہم کوئی ڈی ویلیو کی جا رہا ہے ملک کو کوئی ڈی ویلیو نہیں کرتا ملک کو چلانے والے اگر اس بات کا خیال نہیں رکھیں ان کو چاہئے کہ عوام کے ساتھ مل کے یہاں کی مہنگائی کو یہاں کے جتنے اب اب اگر آپ وہی بات ہے ڈالر کو ہم ڈسکس کرتے ہیں مہنگائی کو ڈسکس کرتے ہیں ہم فروڈ کو آپ کھانا پینا ایک ایک چیز جو ضروریات زندگی ہے وہ دنیا بھر میں کم ہوتی ہے اب بجلی پہ بات کریں تو پاگل ہو جائے آپ سوچیں تو بجلی کے جو ٹیکسز ہیں پوری دنیا سے موازنہ تو کریں ہم آپ بیٹھے پہ موازنہ کریں کیا کریں ہم اپنا مین سویج بند کر لیں گے تو کیا ہوگا ان کا کچھ نہیں فرق پڑا بھئی خدا کا واسطہ ہے ہم سارے جتنے پورے میں خیال ہے پورے پاکستان نے اب ایک ساتھ ہو گئے میرے خیال ہے ہمیں صرف ضرورت ہے کہ اگر اس میں ہمارے ساتھ آرمی بھی اگر ہمیں فیور کرتی ہے اور جو بڑے لوگ ہیں جو سب کرتا دھرتا ہیں خدا کے واسطے غریبوں کا کچھ خیال کر لیں جیسے دوسری دنیا میں دوسری شہروں میں پورے سے ملک میں بھی سلاب بنے ہوئے اتنے تک کا ہوگا مہنگائی کہاں پیٹرول کہاں پہنچا ڈیزل کہاں پہنچا ان سارے چیزوں کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے آتے زندگی کی جتنی چیزیں ہیں آٹے سے شروع کریں مطلب ہے پیٹرول یوں بڑا آٹے یوں بڑا جاتا ہے ہر چیز اس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے ہم اور آپ اس میں کوئی جو پارٹ پلے کرتے ہیں ہمارے پر سوشل میڈیا کے ایک سٹرانگ ہو ہے اس میں آپ آپ دے سکتے ہیں دبے الفاظ میں کہیں گے کیونکہ بات یہ ہے کہ اب خوف یہ بھی ہے کہ کوئی بات اگر ہم کر رہے ہیں ہم خلاف نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی تکلیف بتا رہے ہیں ہم اپنی تکلیف اللہ کے آگے بتا سکتے ہیں یا ان لوگوں کے ہاتھ جن کو اللہ پاک نے مقرر کیا ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے دیکھنا ہے سوچنا ہے ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کلمہ گو ہیں ایک مسلمان مسلمان کے لیے کیا کر سکتا ہے یہ سوچنا ہر سیاستدان کا کام ہے ہر جنگی ہائی پروفائل جوب سے ان کا ہے ہر ادارے کے ان طوام ان لوگوں کا ہے اور یہ سب ممکن ہو سکتا ہے اسی ملک اسی معاشرے سے جڑے ہوئے جتنے ملکیں آپ ان کو دیکھئے وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں اس کرونا اور رہنے کے بعد بھی ترقی کر رہے ہیں آج فوڈ انڈسٹری میں آپ جائیں ہر جگہ سارے ہوتیلز بھرے میں ہیں لیکن اس سے ہٹ کے ایسی تعداد زیادہ ان لوگوں کی جو بہت مسائل میں ہیں مشکل میں ہیں تو کیوں نہ ہم ابھی اور آج سے یہ سوچ لیں اور دعا کریں اور اپنے رب سے جڑ جائیں کیونکہ ہماری مشکلوں میں صرف پروردگار ایک ہمارا خالق و مالکی ہے جو ہماری مدد کرے گا اللہ آپ کی اور ہماری ہماری مشکلوں کو اور ہماری ان غریب عوام کو خاص طور پر جو جو ایک وقت کا روٹی کھاتے ہیں جو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں اور ایک وقت تو اسے یہ سوچتے ہیں کہ اگلی روٹی یا اگلے وقت کی روٹی ہمیں ملے گی بھی یا نہیں اور ہم کوشش بھی کریں جن کے ہم مدد کر سکتے ہیں اڑوس پڑوس چلتے پھرتے لوگوں کی تو اللہ ہمیں اس کے بلدے پتہ نہیں کچھ کیا کچھ ہمیں دے سکتا ہے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے